پاکستانی قوم باہر کیوں نہیں نکل رہی السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کی حوصلہ افضائی کا شکریہ اور میرے جو نئے فالورز ہیں ان کی حوصلہ افضائی کا شکریہ آپ کے کومنٹس کا شکریہ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میری بائیو پر جائیے میری ویڈیو پہ جو میری تصویر آ رہی ہے اس پہ ٹیپ کیجئے تو وہ آپ کو میری پروفائل پہ لے جائے گی وہاں پہ یوٹیوب کا جو آئیکن بنا ہے اس پہ ٹیپ کریں تو وہ آپ کو میری چینل پہ لے جائے گا اور وہاں پہ جو ویڈیوز میں نے کی بھی ہیں آپ کو یقیناً جو پرانی ویڈیوز خاص طور سے جو میری تلزی اس وقت کے تھے جو اب ہر پر سچے ثابت ہو رہے ہیں وہ میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ دیکھئے آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف بہت سے لوگوں نے بہت وقت ہو گیا مجھ سے بھی اور ہر ایک سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگ باہر کیوں نہیں آتے اپنے حق کے لئے لٹتے کیوں نہیں میں آپ کے سامنے کچھ ایسی فرضی سیچویشنز رکھوں گا کہ اگر لوگ باہر آتے ہیں الیکشن سے پہلے تو کیا خدشات ہیں عوام میں استراب تو بڑھ رہا ہے عوام شدید غصے میں بھی ہے تنگ آگئی ہے عوام بدلہ لینا چاہتی ہے لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوام باہر آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا فرض کیجئے عوام باہر آ جاتے ہیں لوگ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ میں بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں بڑے شہروں میں لوگ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ آہستہ آہستہ ان کی دیکھا دیکھی باقی شہروں میں بھی لوگ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں بات پھیلنا شروع ہو جاتی ہے سوچل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں جسا اب اطلاع مقامی انتظامیہ کو ملتی ہیں تو مقامی انتظامیہ بھی حرکت میں آتی ہے پولیس ان جگہوں پر پہنچنا شروع جاتی ہے جہاں لوگ جمع ہیں ابھی ابتدا میں لوگ کنفیوز ہیں لیکن کیونکہ استراب اور غم غصہ ہے تو وہ واپس جانے سے انکار کر دیتے ہیں کچھ جگہوں پر تو پولیس ان کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن کچھ جگہوں پر حالات قابو سے باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں عوام اپنا غصہ پولیس پہ اتارنا شروع کر دیتی ہے اس کے نتیجے میں مقامی انتظامیہ رینجرز طلب کرتی ہے رینجرز آتے ہیں لیکن عوام کا غصہ ٹھڑنا ہونے کا نام نہیں لے گا لوگ باقاعدہ اپنے غصے کا اظہار پتھراؤ کائر جلانے سے توڑ کھوڑ کرنے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں حالات آشتہ اس تقابو سے باہر ہو گئے ہیں اب اس ساری چیز میں جب خبریں پورے ملک میں پھیلنا شروع ہوتی ہیں تو باقی چھوٹی جگہوں پہ بھی لوگ باہر آنا شروع ہوتے ہیں نفری کم پڑنا شروع ہو جاتی ہے حالات اس قدر خراب ہونا شروع جاتے ہیں کہ لوگ کاروبار بند کر دیتے ہیں ایک دن دو دن تین دن یہ سلسلہ چل نکلتا ہے لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دکانیں اور سب ضروریات زندگی کے جو براکز ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو مشکل ہوتی ہے روزی روٹی کا اپنا بندوبست کرنے میں روز دو وقت کا کھانا یا بچوں کی ضروریات کی چیزیں اب بازار جب بند ہوگا تو کہاں سلیں گے اس کے نتیجے میں دکانیں اور ان کے تالے توڑنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ اور چیزوں کی لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے اس لوٹ مار کو قابو کرنے کے لیے کرفیو نافذ کیا جاتا ہے اور فوج طلب کر لی جاتی ہے اب فوج جو ہے وہ گشت کرتی ہے بڑے علاقوں میں اور وہ اس چیز کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ امن اور جو نظم و ضبط ہے وہ متاثر نہ ہو لیکن چونکہ اب عوام میں بیچینی تو پہلی تھی اب ان میں استرابع اس چیز کا ہے کہ جو چیزیں روز مرہ کے استعمال کی ملنا بند ہو گئی ہیں وہ کہاں سے لائیں اب اس کا موازنہ کیجئے سریلنکا کے ساتھ سریلنکا میں لوگ تب باہر آئے اور انہیں چڑھائی تب کی جب بچوں کے ڈائپر اور کھانی پینی کی اشیاں غائب ہو گئی مارکٹ سے میڈیکل دوائیں عدویات ہسپتال ان سب کے حالات خراب ہو گئے تھے بہت پھر لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا میرا یہ سب سیناریو آپ کے سامنے یہ سب منظر آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہے کہ اگر تو یہ سب ہوتا ہے اور الیکشن سے پہلے ہوتا ہے تو یہ بہت ہی سنگین غلطی ہوگی میں اپنے تمام سننے والوں سے بھی اور جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جو مجھ سے میری رائے مانگتے ہیں میری ناکس رائے میں الیکشن تک انتظار کیجئے الیکشن سے پہلے اگر یہ ہوا تو بہت بڑا بہانہ مل جائے گا حکومت کو الیکشن کینسل کرنے کا اور اس کے بعد حالات اصل میں بے قابو ہونا چیز ہو جائیں گے یہ وقت بہت خطرناک ہے اور بہت نازک ہے اس میں سب احتیاط سے کاملے ہیں سبر سے کاملے ہیں اللہ کی طرف سے ازمائش ہے انشاءاللہ اس میں سب لوگ پورے اتریں گے اگلے وقت تک کے لیے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد پاکف واج پائندہ باد اللہ حافظ